اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال ویلکم میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریکشن پڑھنا میں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اگدام مست ہوں گے آج جو ویڈیو لے گیا ہوں یہ فلم کا ٹریلر ہے یہ یسٹرڈے کو اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا تھا اور مجھے آج صبح جیسے ہی میں سو کے اٹھا تھا مجھے بہت سارے لوگوں کے طرف سے اس ٹریلر کو لے کے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی آپ اس اس ویڈیو پر اس ٹریلر پر ریکشن کرے ہو بہت سارے چینل پر ریکشن آ چکے ابھی تک آپ کے ریکشن مٹا چینل پر ریکشن نہیں آیا تو میں اپنے ریکشن مٹا فیملی کے کمنٹس کو لے کے تو اس ویڈیو پر ریکشن کرنے جا رہا ہوں بڑھتے ہیں جلدی جلدی اس ویڈیو کے ٹائٹل کے طرف تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے میجر ٹریلر ہندی جس چینل سے یہ ویڈیو لے گئی ہے اس چینل کا نیم ہے سونی پکچر فلم انڈیا ویڈیو کا اوریجنل لنک اور چینل کا نیم آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں اس کو آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے بھی تک جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دو فرسٹ میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب پاتا سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ آپ کو بیل آئیکن بھی ملتا ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری یار نئی انٹرسٹنگ ریکشن ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے میں اس نہ ہو سکے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کا جو لوگوں نظر آ رہا ہے سامنے جو تھامنیل نظر آ رہا ہے اس ہے تو یہی لگ رہا کہ یہ کوئی ایک آرمی ریلیٹڈ کو مووی ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کچھ ریکشن بھی ایڈ کریں گے لیسٹ آردہ ویڈیو جی تو گویز یہ تھی جی ویڈیو میجر مووی کا ٹریلر تھا تین جون کو اس نے انڈیا میں ارلیز ہونا ہے اب ہمارے تا کب پہنچے گی اس چیز کا تو مجھے نئی آئیڈیا لیکن مووی یہ مجھے اچھی لگی ہے ٹریلر دیکھے تو یہی لگا کہ مووی دیکھنے والی گیا سپیشلی جو ہے اس میں دکھایا گیا تھا کہ جو انڈیا میں تاج ہوتل والا واقع ہوا تھا اس پہ یہ پوری فلم کا سارا سٹوری گھونتی ہے پاکستان کو بھی کچھ اس میں تھوڑا وہ شامل کیا گیا سٹارڈ میں جب ٹریلر سٹارڈ ہوتا ہے تو اس کا جو سینئر ہوتا ہے میجر سندیب کا اس کو بول رہا ہوتا ہے کہ آپ بارڈر کراس کر کے اس طرف والے کشمیر میں کیوں گئے تھے تو ایسا کس سین لاغ رہے تھے مجھے کہ تاج ہوتل کا جو سارا جب دیشت گردوں نے اس پہ حملہ کیا تو وہ ایک ٹیم جو اس کو دیشت گردوں سے چھڑوانے کے لیے آتی ہے تو وہ اس ٹیم کا ایسا ہوتے ہیں یا اس کو لیڈ کر رہی ہوتے ہیں تاج ہوتل والا واقعہ ویسے بھی انڈیا کی اسٹری میں بہت بڑا واقعہ تھا ایک بہت بڑا ہوتل فائل سٹارٹ ہے ہوتل اس میں غیر ملکی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے سفیر تھے بہت سارے غیر ملکی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تو اچانک اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس میں جان بھی چلی جاتی ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت وہ چال رہا تھا آئی پی ایسے پہلے جو ایک وہ لیگ سٹارٹ کی تھی انڈیا والوں نے اس وقت وہ چال رہا تھا لہور بادشاہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھے تو اس وقت ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ ان کا سمی فائنل کا میچ دیکھ رہے تھے تو جب یہ واقعہ ہوا تو وہ پھر فائنل منصوب کر دیا گیا تھا اس وقت طلاعات بہت کشیدہ ہو گئے تھے مجھے جانتا کا ایڈیا ہے کہ ہماری وہ لور کلندر ٹیم جو واپس آگئی تھی لور بادشاہ سوری لور کلندر نہیں لور بادشاہ ٹیم تھی وہ واپس آگئی تھی کہ آلات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی ہیں تھے اس لیے ان کو واپس آنا پڑا جی تو گائز کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اور کیسا لگا آپ کو یہ میرا ریاکشن کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ایسی کسی اور ویڈیو پہ اگر آپ میرا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنگ کا مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر مجھے فالو کار کے ادھر بھی سینڈ کر سکتے ہیں میں آپ کی رکیس پہ ضرور عمل کروں گا نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ